بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروالا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عالم اسلام کے عظیم اور بہادر مجاہد جنرل حمید گل سے جڑے کچھ اہم حقائق بتائیں گے ایسے حقائق جن سے آج تک کسی نے پردہ نہیں اٹھایا کیا جنرل حمید گل کو قتل کیا گیا تھا جنرل حمید گل آخر امریکہ کو اتنے کیوں کھٹکتے تھے جنرل حمید گل نے امریکہ کے کون سے راستے پردہ اٹھایا تھا حمید گل کے بیٹے عبداللہ حمید گل نے جنرل حمید گل کی موت سے متعلق کیا کیا تہل کا خیز ان کے شافات کیے مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خبروالا کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں جنرل حمید گل جنرل صاحب امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظروں میں تب آئے جب سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا جنرل حمید گل ہی وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے سوویت روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور آئے سائے کو دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی بنایا جنرل حمید گل کے اس کارنامے سے پوری دنیا متاثر تھی سعودی عربیہ نے جنرل حمید گل کو مجاہد اسلام کا لقب بھی دیا مگر جنرل حمید گل امریکہ کو کھٹکنے لگے تھے سن 2001 میں جب امریکہ نے ورل ٹریڈ سینٹر پر حملے کا بہانہ کر کے افغانستان پر حملہ کیا تو حمید گل نے امریکہ کے گھناؤں نے منصوبوں سے پردہ چاک کرنا شروع کر دیا جنرل حمید گل نے 9-11 کو امریکہ کی سازش قرار دیا اور کہا کہ افغانستان بہانہ اور پاکستان نشانہ ہے اس بات پر امریکہ نے پاکستانی حکومت سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور احتجاج بھی کیا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ جب امریکہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونک رہا تھا تب جنرل حمید گل کو معلوم ہو چکا تھا کہ امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے حقیقت بھی یہی تھی افغان جنگ کے بہانے پاکستان کے مغربی بورڈر سے امریکہ اپنی خفیہ ایجنسی سی آئیے بلیک وارٹر سمیت را اور موساد کے جاسوس بھی افغان مواجرین کے ساتھ پاکستان میں بھیج رہا تھا پاکستان کی ایٹمی معلومات چوری کرنے کی کوشش کی گئی اصل پلان تھا جو خفیہ دجالی طاقتوں نے بنایا تھا تاکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کیا جا سکے مگر چونکہ جنرل حمید گل کو امریکہ اسرائیل اور بھارت کے اس سارے کھیل کا پتا چل چکا تھا اس لیے انہوں نے امریکہ پر تنقید شروع کر دی جنرل حمید گل کو ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا انہیں اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا بعد میں جنرل حمید گل کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا اور انہیں نظر بند کر لیا گیا جاہی جنرل حمید گل ہوں جنرل جاوید ناصر ہوں یا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سب کی گرفتاری کا مطالبہ ہمیشہ امریکہ کی طرف سے کیا جاتا رہا اگرچہ جنرل حمید گل بہت قابل آفسر تھے اور ان کو سب سے کم اوور لیفٹنین جنرل ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا مگر ان کو آرمی چیف نہیں بننے دیا گیا اس بات کا ذکر خود جنرل حمید گل نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو آرمی چیف کیوں نہیں بنایا گیا تو آپ نے کہا کہ امریکہ نہیں جہتا تھا کہ میں آرمی چیف بنوں اس طرح انیس سو بانوے میں آئیس آئے کے سربراہ رہے جنرل جاوید ناصر کو بھی زبردستی ریٹائٹ کیا گیا تاکہ ان کے آرمی چیف بننے کا راستہ روکا جا سکے امریکہ نے بارہا جنرل جاوید ناصر کو اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا جنرل حمید گل اور جنرل جاوید ناصر جیسے آفسرز ہمیشہ اسرائیل بھارت اور امریکہ کے لیے خطرہ رہے جنرل حمید گل نے آج سے کئی سال پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکست دیں گے آج جنرل حمید گل کی وفات کے بعد ان کے پیش کوئی درست ہوتی نظر آتی ہے جہاں پورا عالم اسلام حمید گل کو اپنا ہیرو مانتا تھا وہیں سنٹرل ایشیا کے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ جنرل حمید گل کی ہی وجہ سے آج ان کی مساجد آباد ہیں جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ حمید گل کہتے ہیں جنرل صاحب اکثر کہتے تھے کہ وہ پاکستان میں اسلام نظام چاہتے ہیں ان کی منزل اسلام ہے اسلام آباد نہیں یہی وجہ تھی کہ مغربی طاقتوں کو حمید گل حضم نہیں ہو رہے تھے اسرائیل امریکہ اور بھارت سمیت کئی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل اس موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ کسی طرح کامیابی سے جنرل حمید گل کو ٹارگٹ کر سکیں جنرل حمید گل سن 2015 میں انتقال کر کے ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل لکھتے ہیں کہ ان کے والد کو دراصل زہر دیا گیا تھا اگرچہ پاکستانی میڈیا نے اس بات کو چھپایا تھا مگر کچھ افغان اور انڈین ویب سائٹس پر یہ بات لکھی گئی تھی عبداللہ حمید گل کے مطابق حمید گل کی وفات کے بعد کچھ روحانی ذرائع سے یہ بات ثابت کی گئی کہ جنرل حمید گل کو زہر دیا گیا تھا عبداللہ حمید گل کے مطابق اس وقت انہوں نے ایک بڑے عہددار کو خط لکھ کر اس بات سے آگاہ بھی کیا تھا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا جنرل حمید گل بہت ساری ایسی باتیں کہہ گئے جو ان کی موت کے بعد سچ ثابت ہوئیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد